عوض باللہ امن شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کاشف عزیز آپ کا میز بان اللہ توکل ایگری کچل فارم سے آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے جی بیل تویری کے بارے میں یہ بھی اوپن ایک فصل ہے کچھ لوگ اس کو شوپر کے نیچے بھی کاشت کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو اوپن لگایا تو اوپن ہم نے اس کی پنیری تیار کی ہے شوپر کے نیچے ہم نے اس کو جنوری پندرہ جنوری کو ہم نے یہ بیج لگائیں اور ہماری پنیری آج پندرہ سے بیس دن کی ہو چکی ہے اور اس کو ہم نے اس میں جرمینیٹ صرف کروایا جس دو سو ہولز والی ہم نے جو ہے وہ ٹری استعمال کی ہے اس میں پیٹ موس ڈالی اور بیج لگائیں ورائیٹی نیم ہے جی ایڈوانٹا گیارہ زیرو دو تو اس کو ہم کچھ لوگ جو ہے شوپر کے نیچے بھی اس کو لگاتے ہیں جال ڈال دیتے ہیں لیکن اس کا اتنا کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہے اگر آپ پندرہ سے بیس دن کے اندر اس پنیری کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ انہی لوگوں کے اسی ٹائم فریم میں آ جائیں گے کہ آپ بجائے شوپر کے نیچے مارا ماری کرنے کے آپ اس کو اوپن لگاتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کو بینیفیٹ ہوتا ہے تو وہ ٹائم فریم صرف دس دن کا فرق پڑے گا اگر آپ کی زمین اچھی ہے اور آپ نے اس میں خاد بیج اچھا استعمال کیا ہے تو آپ انہی لوگوں کے ٹائم فریم میں بلکل اسی ٹائم آپ کو منڈی مارکیٹ میں لے کے جا سکتے ہیں یہ پنیری ہے جی یہ ہم نے دو سو ہولز والی ٹری اچھا استعمال کیا اس میں ہم نے اس کا درمی جو فاصلہ ہے یہ تقریباً دو ڈیڑھ انچ کی ہماری یہ ٹری ہے تو ہم نے اس کو ایک انچ سے تھوڑا سا اوپر ہم نے اس بیج کو رکھا زیادہ گہرائی میں نہیں دبانا اپنے بیج کو ورنہ وہ جرمنیٹ نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ اس کے نیچے شوپر ہم نے اس لیے نہیں ڈالا اگر ہم اس کے نیچے شوپر ڈال دیں ہماری زمین بارش ہو جاتی ہے زمین وغیرہ ٹائم پہ تیار نہیں ہو پاتی تو یہ ہے کہ وہ ہمارا پنیری زائع ہونے کا نقصان ہوتا ہے تو ہم نے اس کے شوپر اس لیے نہیں ڈالا تاکہ یہ جڑیں جو ہے زمین میں لگا لیں اگر ہماری خدا نخواستہ زمین لیٹ ہو جاتی ہے کھیلیں وغیرہ نہیں نکل پاتی تو یہ ہے کہ اسے ہماری گروہ پنیری کی وہ بلکل زبردست رہے گی اور وہ خراب نہیں ہوگی پندرہ جنوری کو ہم نے پنیری کاشت کی اور پندرہ فروری کو ہم نے یہ شفٹ کر دینی ہے انشاءاللہ اور اسے وقت ہمارے شوپر وغیرہ جو ہمارے سبزی ٹنل کے اندر لگی ہے وہ بھی اتر جائیں گے اور موسم بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ہے کہ اس میں زمین کی تیاری سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ زمین کو اچھی طرح نرم اور بھربرا کریں اور اس میں درمیانی جو فاصلہ ہے وہ پودے کا پودے سے آپ نے تین سے چار فیٹ رکھنا ہے زیادہ گہری نہیں لگانی گہری لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا فروٹنگ جو ہے وہ کم ہوگی آپ نے تقریب چار فیٹ پہ جو ہے اس کو رکھ کے لگا دیں تو انشاءاللہ آپ بہتر اس کا ریزلٹ لیں گے تو یہ ہم نے پچھلے سال بھی کاشت کی الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہم نے خود کاشت ہے ہم خود جو ہیں وہ زمیدار ہیں الحمدللہ اور ہم اس کو یہ ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں یہ کسی کے فارم پہ جاگے یا ویسے نہیں ہم دکھاتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے فارم پہ یہ ساری چیزیں اللہ توقع ایکری کر چل فارم ہے تو اس پہ ہم کاشت کرتے ہیں ہاں نیچے نمبر شو اور اڈریس شو اور تو آپ اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں آپ کو ہم بہتر سے بہتر جو ہے وہ رہنمائی دیں گے کسی بھی قسم میں ہم اس کو انشاءاللہ کھیت میں منتقل کر دیں گے تو یہ ہماری آج پنیدی جو ہے یہ ایک ماں کی ہو چکی ہے یعنی ایک ماں کی نہیں ہوئی لیکن یہ پندرہ دن کی یہ ہو چکی ہے تو پندرہ دن کے اب جو پندرہ فروری تک آپ اس کو دیکھ لیں گے اس کے دو پتے تو آلڑی نکل گئے انشاءاللہ یہ یہی پہ ہی جو ہے شوپر کے نیچے ہم اس کو تقریباً اس کی بیل ٹائپ یہ بان جائے گی اور اس کو ہم زمین میں کاشت کریں زمین کی تیاری کے بارے میں بات کریں گے زمین کو اچھی طرح آپ نے حل چلانے ہیں دور یا تیرے حل چلانے ہیں اس میں جو ہے روٹ آویٹر کا استعمال کرنا زمین کو اچھی طرح خوشک کرنا اور اس میں بھر بری کرنا اور اس میں کھیلیاں وغیرہ جب نکالیں گے تو بالکل نرم ہو تاکہ اس کی روٹس جو ہیں وہ فوری طور پر اس میں خوراک حاصل کر کے اپنی گروہ جو ہے وہ اس میں بڑھا سکیں اس کو تو اس کا درمیانی فاصلہ کے بارے میں بات کریں گے جی درمیانی فاصلہ اس کا جو ہے وہ پودے سے پودے کا تین سے چار فیٹ کے درمیان ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو اگر اس کو زیادہ گہرہ لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی فروٹنگ کم ہوگی تو اس کی پیکنگ کے بارے میں جی بات کریں گے پیکنگ اس میں اگر شروع شروع میں ظاہر ہے آپ کو کم فروٹنگ ملے گی ہم اس کو نیٹ پہ کاشت کر رہے ہیں ہم جال پہ ہم اسے لگائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایک لانگ ٹرم فاصل ہے چھے سے سات مہینہ اس کی جو ہے وہ دڑھائی ہوگی تو یہ ہے کہ اس میں ایک بارشوں کی ضد میں یہ نہیں آتا اگر زمینی ہو فرشی ہو تو وہ بارشوں کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اس میں فروٹنگ نہیں آتی بیل وغیرہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے یہ جال کے کیونکہ اوپر رہتا ہے تو یہ ہے کہ اس میں ہوا وغیرہ کراس ہوتی ہے اور فروٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے شروع شروع میں کم فروٹنگ ہوگی اس کو آپ شوپر میں پانچ کیجی کا ایک شوپر بیگ لیں اس میں اس کو بھریں تو انشاءاللہ پچھلے سال بھی ہم نے اس میں ہی پہلے بھیجے منڈی تو وہ چار سو سے پانچ سو کا ایک شوپر جو ہمارا اس کے بعد آپ شل ملتے ہیں پلاسٹک کے تو آپ وہ شل نوے سے سو روپے کے درمیان آپ کو مل جائے گا تو وہ آپ شل لے مارکیٹ سے اس میں اخبار لگا کے بہترین پیکنگ کر کے آپ اس کو منڈی لے کے جائیں تو آپ کو انشاءاللہ بہتر فائدہ ہوگا جب یہ زیادہ دڑائی ہو اس کی تو آپ بیگز وغیرہ میں جو چاری سے پچاس کیجی کا بیگ ہے اس میں شوپر لگا کے اچھی طرح اس میں ہم اس کو ڈال کے اس کو منڈی بھیج سکتے ہیں